آج کی ہماری جو پوری ویڈیو ہوگی وہ ہوگی بیسکلی کمپنی ہنسیو رینکنگ سکور بیسکلی سی آر ایس رائیٹ سی آر ایس جو ہے وہ بیسکلی ایکسپریس انٹری کا سکور ہوتا ہے جس سکور کے بیس پہ آپ بیسکلی کینیڈا کے اندر آ سکتے ہیں اور وہ درو بیس سسٹم ہوتا ہے رائیٹ ابھی تقریباً اگر میں آج کی بات کروں بیسکلی گیو ان ٹیک دو لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہے نا وہ بیسکلی کیوں کے اندر ہیں تقریباً دو لاکھ سے دو لاکھ پانچ ہزار کے قریب لوگ ہیں کیوں کے اندر ہیں ابھی ایکسپریس انٹری کے لئے رہی تو اس کا کیا مطلب ہے اور ایکسپریس انٹری میں کیا آپ آ سکتے ہیں نہیں آ سکتے سی آر ایس سکور کیا ہوتا ہے کس طرح آپ انکریز کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو ساری اس چیز کے بارے میں رہی تھی لوگ کے تو دیکھیں ایکسپریس انٹری جو ہے وہ بیسکلی کینیڈا کا فیڈرال امیگریشن پروگرام ہے اور ایک بیس پروگرام ہے کیوں کیونکہ اس کے اندر آپ کا لینڈ پی آر ہوتا ہے مطلب کہ جب آپ کینیڈا کے نمو سے لینڈ کرتے ہیں تو بھی آپ کا پی آر ہو جاتا ہے جنہوں کے اب اس کے لئے مطلب کہ آپ کا سی آر ایس سکور کتنا ہونا چاہیے اور فیوچر میں سی آر ایس سکور کتنے پر کٹ آف ہو رہا ہے کس طرح آپ کالیفائی کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں اس کے بارے میں بات کریں گے رہی تو پہلے تو دیکھیں اگر ہم ایک سال کے پچھلے ڈراؤز دیکھتے ہیں سی آر ایس سکور کا تو سی آر ایس سکور بیسکلی اگر ہم جرنل کیاٹیگری کی بات کرتے ہیں تو سی آر ایس سکور تقریباً جا رہا ہے چار سو اسی پانسو سے زیادہ کے اوپر اس کا کیا مطلب ہے جب آپ اپنا پوائنٹ بیسٹ کیلکلیشن کرتے ہیں تو اگر آپ کے پوائنٹس چار سو اسی پانسو سے اوپر ہیں تو آپ بیسکلی کالیفائی کر جائیں گے پر ہم ایک انٹرسنگ ٹرنڈ دیکھ رہے ہیں سی آر ایس سکور کے اندر ڈیسنٹلی اور یہ بڑا فیوچر کے لئے بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے لئے اور وہ کیا ٹرنڈ ہے وہ یہ ٹرنڈ ہے کہ کیلیڈین گورنمنٹ نے کیا کرنا شروع کیا ہے کہ وہ اب ڈیسنٹلی جو ہے زیادہ سے زیادہ جو وہ ڈراؤ نکال رہے ہیں ایک سپیس انٹری کے اندر وہ بیسکلی سکل بیس پیسیفک جو نکال رہے ہیں میں آپ کو ایکسیمپل دیتا ہوں ریسنٹلی بیسکلی انہوں نے فرنچ سپیکنگ کے لئے جو نکال رہے ہیں جس میں سی آر ایسکور بہت کم تھا سمیلرلی کچھ پروفیشنس بیسکلی انہوں نے انہوں نے ایڈنٹیفائی کیے ہیں جس کے اندر ڈیمانڈ بہت ہے اب انٹرسنگ چیز یہ ہے کہ جو بہت سائے لوگ باہر سے آتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ وائٹ کالر انڈسٹری کی بہت ڈیمانڈ ہے اگر ہم بہت پڑے لکھے ہیں وائٹ کالر ہیں آفیس جوپ، انٹرسنگلی آفیس جوپ زیادہ ڈیمانڈ نہیں ہے بلو کالر کی سائٹ پہ زیادہ ڈیمانڈ ہے اگرکلچر ہو گیا ہے، ٹریڈز ہو گیا ہے، ستم پروفیشنل ہو گیا ہے، یہ وائٹ کالر پھر بھی آجاتا ہے سائنس، ٹکنالوجی، ایڈکیشن کے ڈیمانڈ اگر آپ نرس ہیں، اگر آپ ہیلتھکیرکیر ہیں، اگر آپ ٹکنالوجی، اگر آپ ٹریڈز کی اندر ہے، اگر آپ اگر اگر کلچر کے اندر ہے، یہ کچھ اسکلز کینیڈیین گورنمنٹ نے ایڈنٹیفائی کی ہیں اگر اسکلز کی ویس کے اوپر آپ کے پاس اجوکیشن عر سر شمتی ہیں تو آپ کم سیکلا رکھے کر دہتے ہیں سیکلا رکھے دو طرح کار دوتے ہیں، ایک ہوتا ہے جنرل، جنرل کا مناسبہ ہر قسم کا بندہ جرنل کے لئے کالیفائی کرتا ہے کچھ سپیسیفک اگر آپ سکل ہائیلی سکلڈ ہیں پڑے لکھیں کم ہیں پر ہائیلی سکلڈ ہیں تو آپ سکل بیسڈ روز کے اندر کم سکور سے بھی کالیفائی کر جاتے ہیں اور جو میں نے آپ کو سکلڈ کی لیسٹ بتائیے اور یہ سکلڈ کی لیسٹ گینیڈین گورنمنٹ چینج کرتی رہتی ہے ہر کچھ مہینوں کے اندر ہر مہینے چینج نہیں ہوتی پر لیکنو فریقوینٹلی وہ چینج کرتے ہیں بیسڈ آن کے ڈیمانڈ کتنی چل رہی ہے اچھا یہ بھی بہت سا لوگوں کو سمجھے بات نہیں آتی ہے کہ اگر سکور انکریز کرنا ہے تو وہ کیا چیز کر سکتے ہیں کچھ طریقے آپ بیسکلی اپلائے کر سکتے ہیں اپنے سکور کو انکریز کرنے کے لیے پہلی چیز تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے لینڈویچ اپنے انگلیش لینڈویچ اگزام کے اندر کوشش کر کے سیون پوائنٹ فائر یا ایٹ بینڈ لے کر آئے اس سے آپ کا سکور انکریز ہو جاتا ہے آپ کو کافی بینیفٹ ملتا ہے سیکنڈ جو چیز آپ کر سکتے ہیں وہ آپ بیسکلی ایکسپریس انٹری کے اندر آپ پی این پی پروگرامز کو دیکھیں جو پروینس سپیسیفک پروگرامز ہوتے ہیں جس طرح ہمیں ایک ایک اگزامپل دیتا ہوں آپ کو آج کل اگر آپ ٹوانی ٹوانی تھری کے اندر فال کے اندر دیکھیں تو جن لوگوں کا سی آر اے سکور کم ہے وہ کینیڈا کے اندر سٹیڈی پرمیٹ پر آگئے ہیں ابھی وہ پی آر کا راستر ڈون رہے ہیں ورک پرمیٹ پر آگئے ہیں وہ پی آر کا راستر ڈون رہے ہیں تو ان کے لیے البرٹا جو ہے وہ بہت اچھا صوبہ ہے بکرز البرٹا کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ کو ایک سال کا ورک پر ایک سال کا ایکسپرینس مل جاتا ہے یہاں پر تو آپ کو ڈریک نومینیشن مل جاتا ہے پی این پی کے اندر جس میں چھے سو پوائنٹ مل جاتے ہیں تو آپ ٹاوپ پر شوٹ کر جاتے ہیں سی آر اے سکور کے اندر اگر آپ نے اپنا سی آر اے سکور بڑھانا ہے تو آپ نمبر ون جس طرح لینجز کے پر کام کریں نمبر ٹو آپ جس پر کام کریں وہ پروینشل پی این پی پروگرامز کرتے ہیں نمبر تھری جو آپ کام کریں وہ آپ ورک پرمیٹ یا بیسکلی سپانسر امپلائر دونڈے جو آپ کو ہلپ کر سکے آپ کی اپلیکیشن کے اندر جس سے آپ کے پوائنٹس انکریز ہو جاتے ہیں کیونکہ اگر آپ کے پاس کانیڈا کے جوب ہے جو آپ کو سپانسر کر سکے اور اس کے تھوہ آپ جلدی جلدی کالیفائی کر سکتے ہیں دو اور طریقے سے آپ جو انہیں اپنا سی آر ایس کو انکریز کر سکتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ کانیڈا کے اندر ہی ورک ایکسپیڈینس اور گین کریں جتنا آپ کا زیادہ ورک ایکسپیڈینس ہوگا اتنے آپ کے پوائنٹس بسکلی انکریز ہوں گے سیکنڈ چیز کانیڈا کے اندر رہتے ہوئی آپ بسکلی سٹڈی کریں جتنے آپ سٹڈی زیادہ کریں گے اتنے آپ کے پوائنٹس انکریز ہوں گے لانڈویچ ورک ایڈوکیشن ایڈوکیشن ایڈ بسکلی سپانسرڈ یہ تین چار چیزیں جو آپ کر سکتے ہیں جو آپ کی کیپیسٹی کے اندر ہے اور پی ایڈ پی پروگرامز میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو بائی ڈی فالٹ آپ کو جو ہے نا زیادہ بیسکلی چانسز آپ کے زیادہ انکریز ہو جاتے ہیں تو کینیڈا کے اندر ہم فیوچر میں کیا دیکھ رہے ہیں ہم فیوچر میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں دیکھیں کیٹنگری بیس ڈراؤز جو ہیں نا وہ زیادہ ہوں گے کینیڈا کے اندر ہوں تو اگر آپ کوئی بھی سکل کے اندر ہیں اگریکلچر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا اگریکلچر لوگوں کی بڑی ڈیمانڈ ہے کینیڈا کے اندر سمیللی ٹریڈ لوگوں کی پیس طرح ہم بولتے ہیں کہ پاکستان انڈیا میں بنگلہ دیش میں وہاں پہ الیکٹریشن کی کوئی جو ہے نا وہ نہیں ہوتی کوئی خاص نا لوگ انہیں نا تو ان کی خاص ہو زیادہ پیسے بناتے ہیں نا تو ان کی کوئی امپورٹنس ہوتی ہے سوسائیٹی میں یہاں پہ الیکٹریشن اور ٹریڈز کی بڑی ڈیمانڈ ہے ٹریڈز کے اندر بہت اپورٹنٹیز ہیں اگر آپ ٹریڈز کے اندر ہیں تو آپ ڈیفنیٹلی اس کی طرف دیکھیں ٹریڈز کے اندر ایک میجر گپ ہے سکلز کے اندر باقی جو باقی جگہ پہ جو میجر گپ ہے آپ کو ایک ایزامپل دوں میجر گپ آج کال ہیلتھ کے اندر ہے جنہوں کے میجر گپ جو ہے وہ اگریکلچر کے اندر جس طرح میں نے بتایا آپ کو میجر گپ جو ہے وہ سٹم پروفیشنل کے اندر ہے سائنس، ٹکنالوجی، انجینئرنگ اور مات کے اراؤنٹ ان انڈسٹریز میں اگر آپ ہیں تو آپ کم سی آرے سکور کے ساتھ بھی کالیفائی کر سکتے ہیں یہ ایک طرح سے آپ کو بینیفٹ ہے سو سی آرے سکور کہاں پہ جا رہا ہے فیوچر میں وہ ہم پردیک کر سکتے ہیں کہ سی آرے سکور جارے گا سکل بیس کائٹگری بیس نمبر ون ٹھنگ نمبر ٹھو ٹھنگ اگر آپ نے انکریز کرنا ہے تو آپ جو چار پانچ ٹپس ہم نے آپ کو بتائیں اس کے پر آپ امپلیمنٹ کریں اور سکور کو انکریز کریں کینیڈا گورننٹ کی بیسکلی ویب سائٹ ہے فری اگر آپ گوگل کریں وہاں پہ جا کے آپ خود کا سی آرے سکور کیلکلیٹ کر سکتے ہیں بہت ایزی ہے کیلکلیٹ کرنا لیکن فاسلی آپ کیلکلیٹ کیلکلیٹ کر لیتے ہیں جب آپ کو بتائیں پانچ سو پر بن رہے ہیں تو آپ کو پوئنٹ کر لیں چل دی یا اگر آپ کا پوئنٹ کم بن رہے ہیں اور آپ ان پروفیشن میں جس کی زیادہ تو آپ کو زیادہ پوئنٹ کی ضرورت نہیں ہے تو آپ کو دیکھلکلیٹ کر جاتے ہیں اور ایکسپریس انٹی ان کے لئے بہترین پروگرام ہے جو پینتیس سال سے کم ہے بہترین سال سے کم ہے آپ کو ایج کے بھی اتنے پوئنٹس ملتے ہیں کہ آپ کے لئے پوئنٹس کرنا اگر آپ کو کوئی بھی کوئی بھی قوشن ہے اگر آپ کو ایکسپریس انٹری یا کینیڈا میں آنے کے لئے کینیڈا میں پیار لینے کے لئے کینیڈا میں انسٹ کرنے کے لئے تو آپ لاؤتیک پہ جائے ہمارے سارے خیلی کنسلٹیشن سکیجول کیجئے لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے جو کینیڈا میں انٹریس ان کے لئے یا کینیڈا میں آ چکے ہیں اور جو پیار کا راستہ لائک کیا جو پیار موسیقی موسیقی موسیقی